شاعر تھے زمانہ جاہلیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حجب کرتے تھے برے اشار کہتے تھے مکہ جزن فتح ہوا یہ بھی شاعر تھے ان کی بہن بھی شاعرہ تھی مکہ جزن فتح ہوا تو آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ جہاں پاؤ قتل کر دو ان کے بارے میں بھی حکم دیا ان کو جب پتا چلا میرے قتل کے آرڈر آگئے ہیں تو یہ مکہ چھوڑ کے بھاگ گئے بھاگے ہیں تو ان کو کسی نے مشورہ دیا کہ بھئی جاؤ نبی کی خدمت میں دوبارہ معذرت کرلو انشاءاللہ نبی تمہارا اسلام قبول کر لیں گے تو یہ چھپتے چھپاتے آئے حضرت ابو بکر کے پاس سفارش کے لیے مجھے لے جائیں ہمارے حضرت امر کے پاس آتے نا تو لے جانے سے پہلے ہی کام اتار دیتے حضرت ابو بکر ذرا رحم دل تھے تو حضرت ابو بکر ان کو لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگئے تو انہوں نے چونکہ نبی کی حجب بہت کی تھی تو انہوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے نبی کی تعریفیں شروع کر دی اشعار میں اشعار میں تو ان اشعار میں جہاں نبی کی تعریف کی اپنے ایمان کا سبب بھی بتا دی ہے کہ میں کیوں ایمان لارہا ہوں حالانکہ میرے دل میں تو نفرت تھی میں ایمان نہیں لاتا لیکن ایمان لانے کی وجہ کیا بنی ہے وہ بھی بتا دی وہ کیا تھے پہلے تو عربوں میں عادت تھی کہ جب بھی شیر و شائری کا آغاز کرتے تو اپنی معشوقہ اور محبوبہ سے کرتے تھے وہ تو اپنی جو معشوقہ ہوتی نا اس کے تذکرے کرتے بان السعاد فقلب اليوم ببطول متیم افرح لم يفت مقبول سعادہ چلی گئے نبی کے سامنے بیٹھ کے بات کرنے کہ زمانہ جہالیت کی ایک رسم تھی تو نبی نے ان کو کچھ کہا نہیں کہ چلو فلال اس کو اسی پہ چلنے دو جیسے کہ ان کی عادت ہے جب مسلمان ہو جائیں گے پھر سمجھا دوں گا اس سے ایک تولیخ کا بھی ایک پتہ چلتا ہے کہ ایک دم لٹھ لے کے کسی کے اوپر نچڑ جانا چاہیے اس کے اپنے جذبات اس کے اپنی رسومات کا خیال کرنا چاہیے اس کے بعد آرام آرام سے اس کو سمجھائے جائے ورنہ نبی کے سامنے بیٹھ کے اپنی معشوقہ کی تاریسیں کرنا اور اس انداز سے یہ تو بظاہر صلت ہے مگر نبی نے خاموشی اختیار کیا تو عربوں کی عادت تھی اصل کلام بعد میں پہلے اپنی معشوقہ کا تذکرہ تو انہوں نے بھی اصل کلام یعنی ناتیہ کلام جو نبی کی شان میں پڑھنے والے تھے وہ بعد میں پہلے اپنی معشوقہ کا تذکرہ تو کہنے لئے کہ بان السوادن وہ چونکہ بڑا دلچس ہے اس لئے تھوڑا سنا دوں آپ کو کہ عربوں کی شاعری کیسے ہوتی تھی بان السوادن فقلب اليوم مبطولو سوادہ چلی گئی سوادہ چلی گئی میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے متیمن اس رہا جہاں جہاں گئی دل اس کے پیچھے پیچھے ہے لم یفدہ اور اس دل کے بدلے کوئی دوسرا دل بھی مجھے نہیں لاکے دے رہا میرا دل تو اس کے پیچھے چلا گئے آپ سینہ دل سے خالی ہے کوئی دوسرا دل مل جائے جو میرے قلب میں لاکے لگا دو مقبولو زخمی ہو چکا ہے میرا دل آگے کہتے ہیں اتنی محبوبہ ہے اتنی خوبصورت ہے ساری باتیں لیکن اس میں عیب کیا ہے ایسی دوستی ہے جس کے خون میں گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا شامل کر دیا گیا ہے جس کے خون میں جھوٹ بولنا وعدہ خلافی کرنا عربوں کی عادت تھی اپنی محبوبہ کی وعدہ خلافی کو بیان کرتے تھے تاکہ پتا چلے کہ یہ نخرے والی ہے ایسی نہیں ہے کہ جدر کال کی فورا پہنچ گئی یہ کونسی محبوبہ ہے اس کا مطلب ہے اس کو گھر میں کوئی لفٹ کرانے کے لئے تیار نہیں ہے جیسے ہی فون کیا ریسیب کر لیا تو یہ اس کے علامت ہوتی ہے اس کو کوئی دوسرا فری کرانے کے لئے تیار نہیں ہے تو عرب اپنی معاشوقہ کی شان بیان کرتے ہیں بے وفا ہے وعدہ کرے گی مگر پھر بھی خلافی تو یہ عورت بھڑکانے کے لئے کہ بھی ایسی ہے کہ نو لفٹ اتنی اچھی ہے تو یہ اس نے بتا رہا ہوں کہ خواتین کو بھی نو لفٹ کا لیبل لگا دینا چاہیے پھر معاشرے میں آپ کی قدر ہوگی جس نے چھیڑا چھیڑ گئی فوراں اس کے علامت ہوتی ہے یہ خاندانی عورت نہیں ہے تو پہلے اپنی معاشوقہ کی اشار بیان کر کے پھر آخر میں آخر میں جب نبی کی تعریف شروع کیا تو کیا انداز تھا آپ یہ دیکھیں بے شک رسول ایک ایسی تلوار ہے جو نیام سے نکلی ہوئی ہے ہندی تلوار ہے عرب میں ہندی تلوار کی بڑی اہمیت ہوتی تھی ہندی تلوار ہے اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے مسلول اور میان سے نکلی ہوئی تلوار ہے یستضاو بھی جس کے ذریعے ایمان کی روشنی پورے عالم میں پھیلتی چلی جا رہی ہے یعنی بتا دیا کہ اے نبی یہ تیری شان ہے تیری تلوار میں ایسا دم ہے کہ میں تبلیغ سے مسلمان نہیں ہوا لیکن جس دن آپ نے تلوار کی طاقت سے مکہ فتح کیا مجھے آپ کے برحق نبی ہونے کا یقین آ گیا کہ اتنی کم طاقت میں ایسی تلوار چلا کے میدان جنگ میں کودنا اور اتنے ساتھیوں کو قربان کرنا اپنے چچا کے درجنوں ٹکڑے کروانا اور اپنے چچزاد بھائی جعفر تیار کو شہید کروانا اپنے مو بولے بیٹے کو غزوہ موتا میں شہید کروا دینا اور اپنے اتنے پیاروں کو جنگ میں ٹکڑے کروا دینا ان ٹکڑوں کے بعد اگر ان لاشوں کے آن چلنے کے بعد اگر آپ یہ مکہ فتح کر رہے ہیں تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ جھوٹے نبی نہیں ہیں آپ سچے نبی ہیں اسی تلوار کی اس روشنی سے اللہ نے آج مجھے بھی ایمان کی توفیق نصیف فرمائی اِنَّ الرَّسُولَ الَّسَيْفُ يُسْتَضَعُ بِهِ مُحَنَّدٌ مِّنْ سُجُوْفِ اللَّهِ مَسْلُلُ یہ ناتیہ کلام تھا جو نبی کی شان میں پیش کیا آج ناتیہ کلام دیکھ لو آج کے ناتیہ کلام دیکھ لو اور نبی اس شیر پر اتنا خوش ہوئے یہاں نہ نبی کی ذلفوں کی تعریف ہو رہی ہے یہاں نہ نبی کی پلکوں کی تعریف ہو رہی ہے آپ کی پلکیں خوبصورت تھیں اس میں کوئی شک نہیں آپ کی ذلفیں خوبصورت تھیں مگر صحابہ اکرام نے آپ کے حسن و جمال کی بھی تعریف کی مگر نبی نے حدیعہ نہیں دیا